سب سے زیادہ فقر یہ ہے کہ میں پشاوری ہوں اور پشاور کرتا ہوں اور آپ دیکھ لیں اسی طرح میں ہر جگہ جاتا ہوں بخدا اللہ آذر ناظرے کہ آج تک میں نے نہیں سمجھا کہ میں گورنر ہوں اللہ کو گواہ بنا کر دیتا ہوں اور اسی لئے گورنرہ اس کو پورے پشاور اور صوبے کے لئے کول کے رکھا ہے کہ یہ تب عزت و اعترام کی جگہ بنتی ہے جب قوم کو عزت و اعترام ملے میری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے میں نے معذور بچوں کو لنچ پہ بلایا تقریباً ڈائی تین ہزار بچے پہ ان کے لئے جھولے لگائے پھر عید پہ پانچھے لاکھ لوگوں کو بلایا عید کے تیسے دن پورے پشاور کے ماں و بہنوں بچوں کو بلایا جھولے لگائے سب کچھ دیا یہ بھی کم ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اور بھی کام کروں بہت سارے کام میں کر رہا ہوں لیکن کے نہیں سکتا لوگ پھر کہتے ہیں کہ میرا جذبہ اور ہے میں پشاور کے ار بائی بچے بڑے کو اپنا بڑا اپنی بین اپنا بچہ اپنا بائی سمجھتا ہوں اس میں میں پشاور میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ کون کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور میرا تعلق ان کے ساتھ ہے اس لیے بلا امتیاس میں کام کرتا ہوں اور پھر پشاور نے ہم پر بہت بڑا ایک کرز ڈالا ہے کہ میرے بیٹے کو ایک ایسے وقت میں ڈسٹرک نازم بنایا جو مرکزی اور صوبائی حکومت کسی اور کی تھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور پھر جیت بھی ایسے نہیں کہ دس اوٹوں سے پانچ اوٹوں سے آزار اوٹوں سے پانچ ازار تھے دس ازار تھے پندرہ ازار ستارہ ازار اوٹوں سے جیتی تھے تو یہ کرز ہم کس طرح اتار سکتے ہیں تو اس لیے آپ دیکھ لیں گے کم عرصے میں جس طرح بیسیت ہے ڈسٹرک نازم پورے صوبے میں ترکیات کا او تاریخ کوئی ٹھوٹ ٹھوٹ نہیں سکتا اس طرح یہ بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کی پشاور شہر کی ماں و بینوں کی دعائیں تعاون مجھے درکار ہوگا اور میں دوسری کوشش بھی کر رہا ہوں اس صوبے میں الیکشن میں تقریباً ڈیٹھ سال ہو رہے ہیں بلدیاتی پہلے دن سے ان کے فنڈ روک دئیے گئے پورے صوبے کا ترکیاتی عمل مفلوچ کر دیا گیا اختیارات چین لیے گئے جس ایک کے نیچے انہوں نے الیکشن لڑا چاہیے جس نے بھی جیتا ہے مرجیریا پورے صوبے میں میں نے اس کے لئے بھی میں کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ انقریب دیکھ لیں گے کہ پورے صوبے کے بلدیاتی اداروں کو ان کا جو عصہ ہے بتیس عرب روپے ہو جاری کیے جائیں گے اور ان کا اختیارات بھی بال کر دیے جائیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ایسا پیچیدہ بنایا اتنے مشکلات ڈالی اس سب کا خمیازہ وہ لوگ آج اللہ کی طرف سے بگت رہے ہیں آج کوئی کہے نہیں سکتا ہے کہ میں اس جماعت میں تھا یہ بہت بڑی بات ہے لیکن یہ ہمارے لئے سبق بھی اس سے سیکھنا ہوگا ہم آپس میں بھائیے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں بیٹے ہوئے لوگ مختلف جماعتوں سے ہوں گے لیکن ہماری روایات ہماری اقدار ایک دوسرے کے ساتھ بیٹنا اٹھنے پہ فخر کرتا ہے امولکیر کینچنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ بہت سارے کام میر پشاور کر رہے ہیں بہت سارے ترکیاتی کام شروع ہو چکے ہیں ان کو زیادہ کہو تو میرا خیال میں بہت لوگ اور باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے میں سارے شیئر کو کہتا ہوں ان بھائیوں کو کہتا ہوں میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ غبیر بھی الیکشن نہیں لڑے گا پشاور کے لوگ الیکشن لڑیں گے اور ترکیاتی کام ہم کریں باقی سارے ہمارے دوستیں اور صحیح انشاءاللہ ایسے نہیں باقی جہاں تک ملک اور صوبے اور شیئر کی ترکی کی بات ہے تو ترکی کا پہلا سفر ایڈیوکیشن سے شروع ہوتا ہے ایڈیوکیشن منسٹر بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ سمجھدار ہے ڈائریکٹر انڈ ایڈیو صاحب بھی بیٹی ہوئے ہیں اور چیلنگز کے لیے غیور شیٹی صاحب بھی بیٹھا ہے نینے پچھلے دو ماہ پہلے تمام یونیورسٹی جو ہیں ان کے دو اجلاس بلائے تھے ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹ ہیں ان میں پریویٹ سیکٹر کے نینے پچھلے ان بھائیوں کو بھی بلائے تھے ایڈیو صاحب کے لیے ڈائریکٹر صاحب کے لیے ایڈیوکیشن کے منسٹر کے لیے سیکٹریز کے لیے ایڈیوکیشن سے وابستہ تمام بھائیوں کے لیے اس ادارے میں کام کرنے والے ان بھائیوں کے لیے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ تقریباً ایک عرب روپے سے زیادہ کا جو ایسٹس ہیں گورنمیٹ خیبر پختوں خواہ نے آپ کو دیا اس سے بڑھ کر تو ہم نے اور کچھ نہیں کر سکتے اور اگر اس خوبصورت بلڈنگ کے بچے کو آپ پریویٹ سیکٹر کے مقابلے میں نہیں لاسکتے تو اپنی کوتہ ہی سمجھیں اور میں ادھر یہ بھی کہوں آپ کو کہ ہمارے پریویٹ سیکٹر کے ایڈوکیشن کو ٹیچر کو جو تنخواہ دے رہے ہیں ساٹھ فیصد ان سے آپ کی تنخواہ زیادہ ہیں تو پھر کیوں ہم ان بچوں کو میں خود ٹاٹ پہ بیٹا ہوا بچہ سکول پڑھا ہم کا آت سے چلاتے تھے اور ٹاٹ سے بیٹا ہوا بچہ اس شہر سے چالیس سال سے منتخب ہو رہا ہے تو یہ اس اساتذکہ کا مال ہے جن سے میں نے پڑھا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے بچے مجھ سے زیادہ آگے جائے اور سیکٹر میں اور ان کی کردار سادھی پر بھی توجہ دو لاسٹ آٹھ نو سالوں میں اس ملک میں جو کچھ ہوا یہ سب تباہی جو پڑھے لے کے بچے ان کے آتوں سے ہوں ملکہ تاریخ دیکھو پچھتر سالہ تاریخ میں انپڑ بچے انپڑ بوڑے انپڑ جوان ان کے اپنے مٹی سے اسکول سے مشر سے بین بائی سے بیمار سے ایک پیار اور محبت تھا آج میرا تعلیمی افتہ بچا ایمبولنس کڑا کر کے بیمار سڑک پر بٹھا دیتے اور اس کو آگ لگاتے ہیں کیا پیغام ہیں سوچو اس طرح کوئی دنیا کی تاریخ میں ہے چلو کسی کی گاڑی ٹھوٹ جائے خیرے یعنی ایمبولنس سے بیماروں کو نکال کر فتباد پر بٹا کر اس کو آگ لگایا گیا کس سکول کے بچے تھے کس نے پڑھایا اس لیے آپ نے کردرسازی پہ توجہ نہیں دیتے اگر آپ کردرسازی پہ توجہ دیتے تو ہم تو جب سکول سے نکلتے تھے کوئی بذرگ آتا تھا ہم اس کو راستہ شوڑ دیتے تھے یہ سہولیات بھی نہیں تھی آپ جائیں سیونٹی میں سہولیات بھی نہیں تھی تھاڑ بھی خود چاندتے تھے ساڑے دور ہم پہ آتے تھے سکول کے لیے فخر ہوتا تھا آج آپ کسی بچے پہ جارو مارے کر اس کا باپ آئے گا کہ تم کیا کرتے ہو تو کردارفادی پہ توجہ دو اور کردارفادی دینی بھی اور ملک کے ایسٹس سے محبت کی بھی یہ آپ ریبر ہیں نیشن تیار کرنے والوں کے لیے جو نیشن ہم تیار کر رہے ہیں اور اگر ایسا نہیں تو اس گل کی ترقی ناممکن ہوگی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کتنی فخر کے بات ہے کہ دنیا میں جب پودہ نہیں لگ سکتا تھا پودے لگانے کی صلاحیت آپ پہ نہیں تھی اس وقت ایک شخص آیا ذنفقار علی بٹو صاحب اور اور ان کے ایکویزن تک میں ملک ایٹوی قوت بنا ہوں گا پھر ایک دوسرا شخص آیا جس نے پائن دماکے کر کے پاکستان کو دنیا کا پہلہ اسلامی ایٹوی ملک بنایا اس کا چاگی کا پہاڑ ریڈیو پاکستان میں بنا کر اس کو آگ لگانا کون سی سوچ دی کس نے سوچ دی اس کو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی مالے گلی سڑک میں زیادتی کرے تو کیا آپ پولیس کے پاس نہیں جاتے تو پھر آپ پولیس کے خلاف کڑے ہو جائیں پھر فوج کے خلاف کڑے ہو جائیں پھر نفرت پولائیں پیلائیں کہ فوج ہماری دشمن ہیں تو کیا ان قوتوں کو نکال کر تم ملک کو ایک گھنٹے بھی ایک جار سکوگے کون سے سوچ تھی کس نے ویجن دیا کس نے اس بچوں کو کور کمانڈر اور جناوس قائد آدم کے پاسپورٹ اور ان کے آزار کے زیادہ کتاب جلانے پہ فخر محسوس کر رہا تھا کس نے سوچ دیا اس کو ہمیں ایک پورمان پاکستان کی طرف جانا ہوگا ہمیں آئینی جدوجیت کرنی ہوگی ہم ایک دوسرے سے نفرت نہیں ان کی پالیو سے اختلاف کرنے کا میں حق ہے اور روبی شاہشتگی سے ہمارا اقدار ہماری روایات اور خصوصاً ہمارے پشتون روایات اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے سے بڑے کو گالیاں نکال کہ آپ نے کسی آپ آپ نے اپنے بچے کو گھر میں یہ پیغام کبھی دیا کہ ایک انپڑ شخص تعلیم کے بارے میں نہیں اخلاقیات کا انپڑ جب ملک تمام قدع اور سیاسی شخصیات کو غلط ناموں سے پکار رہا تھا تو یہ تو نوجوانوں کے مائن میں چیزیں دار رہا تھا کہ کس نے اپنے گھر میں کہا کہ یہ غلط ہے پیٹر وٹسیب فیس بک پر تعلیم افتہ لوگ یہ بچے جس طرح گالیاں نکالتے ہیں ایک میں نے ایک گالی دیکھ لی میں نے اس بچے کو فون کیا میں نے کہ یہ تمہاری دادی کی جگہ ہے اور اس صوبے کی بہت بڑی قداب اور شخصیت ہیں اور تم اس کو ننگ گالیاں دیتے ہو یہ بیٹے تمہیں کس نے سکھایا ایسا کام مت کرو تو دیکھو اس نے ایک مند میں مجھے جواب دے کے معافی مانگی کہ میں ہندہ نہیں کروں گا تو پھر آپ کے ساتھ دس سال پڑھتا ہے آپ نے کیا سکھایا اس لئے پورے ریڈیو صاحب بھی بیٹے ہیں ڈائریکٹر صاحب بھی بیٹے ہیں گورنمنٹ کے تمام سکولوں کو ادایت چاری کریں کہ بچوں کو اخلاقیات کا درس دیں ہمارے سکول میں اثر کی نماز پابندی سے پڑھا جاتا تھا خود سکول میں پڑھا اوپر جاتے تھے اور اثر کی نماز سارے اکھٹے پڑھتے تھے تو اس لئے میں آپ کو بھی کہتا ہوں یہ ہمارے بچے ہیں ان کے لئے ہم نے اس ملک میں پول لگانے ہے آگ نہیں لگانا ہے ان کے دس سے چالیس چالیس سالوں کا درف اسلام آباد میں آگ لاس ایڈوکیشن نہیں کیا اس نے ایک ایک پتے کی افاظت کی پانچ لاکھ سے بڑا مجمع ایک پتہ نہیں ٹھوٹا موازنہ کریں مدارس کا ایڈوکیشن کا زیرو نمبر ایڈوکیشن پھر جادو بھی خود دے رہے تھے آج نہیں آج سے دو سال پہلے دیکھ لے پندر دن جہاں گزرے تھے تو اس لیے آپ بھی ہمارے بچوں کو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایڈوکیشن دیں گے اور یہ جو وردی میں لوگ کڑے ہیں یہ آپ کے محافظ بھی ہیں آپ کے بائی بھی ہیں اور اس ملک کے بیٹے ہیں چاہے وہ فوج میں ہوں چاہے پولیس میں ہوں چاہے دوسرے ادارے میں ہوں اس کی قدر اپنے بیٹے اور بائی سے زیادہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے میں آپ کا مزید وقت نہیں لینا چاہتا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس سلسلے میں انشاء اللہ تعالی آپ پشاور کے جتنے لوگ ہیں اس سے زیادہ میری محنت ہوگی اور میں کر کے دکھاؤں گا اور اخیر میں چونکہ اس سکول میں آئے ہیں یہ سامنے جو بیلڈنگ کے نظر آ رہی ہیں یہ میری خواہش ہیں ہمارے بڑے محترم عجیدل صاحب کے برکردار عدنان صاحب بیٹے ہیں کچھ مشینری اس میں ہیں تو وہ بھی آپ کسی ایکسپرٹ کو بیج دیں اور جو آپ کے ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ جہاں بھی ہے اور یہ اگر کارامت مشینری ہے تو ان کو بیج دوں اور پرینسپل اڈیو صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سینڈیو کو لکھ لے کہ یہ بیلڈنگ نیلام کر دیں اور مجھے کافی بیج دیں اور انشاءاللہ ان بیلڈنگ وں کی جگہ میں میں کوشش کروں گا کہ مہینوں میں اس میں آپ کو سرسب اور شاداب گرین ایک لان بھی بنا دیا جائے اور ان بچوں کے لیے باسکٹ بال ولی بال اور دیگر یہاں پہ میں آپ کو بنا دوں گا وہ بھی اپنی جانب سے آپ کو بنا کر دیں ہوگا یہ ہمارے بچے ہیں اور ایڈیو صاحب آپ مجھے کل تک یہ لیٹر بھیج ہوگی اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر میں غریب لوگوں کو کہوں گا کہ یہ بیلڈنگ گراؤ اور رینٹے مینٹے تم لے جاؤ جس طرح میں نے کوارٹی میں جو عیسائیوں کے مکان تھے اس کو کہا کہ یہ انٹے اور سب کچھ تم لے جاؤ یہ اللہ کی رضا کے لئے تمہاری ہے اور ہمیں روڈ کلا کرو تو مجھے اس پر مجبور نہیں کروگے کہ میں او فیصلہ کر لوں بہت بہت شکریہ شکریہ دوسرا میرا سوال خیبر فخت الخواہ میں اب تک کسی قسم کی رفتاری نہیں ہوئی ہے اس پر کیا کہ یہ دیکھیں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ار بات دنیا کے مسئل بھی مذاکرات سیل ہوتے ہیں لیکن آپ خود سوچ لیں کہ ایک ہفتے پہلے تک آپ کیا سنتے تھے میں ان چوروں کے ساتھ بیٹھ ہوں میں ان چوروں کے ساتھ مذاکرات کروں میں کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ ہوں گا سیاست میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دنیا کے ار چیز میں شہستگی ہونی چاہیے محق بلکل سخت ہو لیکن شہستگی کے ساتھ اور یہ قانون قدر تھے کہ انہوں نے جو بویا وہ کاٹیں گی جس طرح انہوں نے مزشتہ چار سال سے ملک کے منتخب پارلیمنٹ کو یہ اغمال بنایا تھا اور جس طرح انہوں نے یہ کہہ رہے تھے کہ میں پوزیشن لیڈر تیار نہیں ملاتا ہوں اللہ کی بھی ایک نظام ہے نا آج اسی شخص سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے جب وہ بات کرتے تھے کہ آپ چھارٹر راف ایکارڈمی پہ بات کریں تو یہ کہتے تھے انعرو مانگ رہے ہیں آج پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ مجھے انعرو دے دوں یہ صرف آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ دیکھو ہمیشہ کے لیے مجھے انعرو